اور موہین کا تب تک رکھ کر لیتے ہیں موہین فیصلہ سامنے آ چکا ہے کچھ اور مہتپور بندو مل رہے ہیں کیا اس میں جو فیصلہ لکھا گیا ہے جی بلکل آپ کو بتا دیں کہ دیکھئے اتیک احمد سمیت جو باقی لوگ تھے ان تینوں کو تین لوگوں کو دوشی قرار دیا گیا تھا تینوں کو سشرم عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور اس وقت ہم جو سیشن کورٹ ہے سیشن کورٹ کے باہر کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنخیہ میں جو وکیل ہیں ان کا جماوڑا یہاں پر لگا ہے جو وکیل ہیں وہ نارے بازی کر رہے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے تصویریں دکھائی تھی کہ جو اتیک احمد کو فانسی کی سزا دیے جانے کی مانگ کی جا رہے تھے اور اب یہ ہے وہ کورٹ کے فیصلے پر سنتشتی جتاتے ہوئے نارے بازی کی جا رہی ہے پرتکریہ جتائی جا رہی ہے تو آپ وکیلوں کا حضوم دیکھ سکتے ہیں اور وکیلوں کا یہ حضوم اور دیکھیں ایک بار پھر سے جو جوتے چپل ہیں وہ لہرائے جا رہے ہیں جوتے چپلوں کی مالا لہرائی جا رہی ہے یہاں پر دکھائی جا رہی ہے کہ جو دوشی ہیں اگر وہ باہر آتے ہیں اور ان وکیلوں کو موقع ملتا ہے تو انہیں اس طریقے سے جوتوں کی مالا پہنانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ جو وکیل ہیں ان کے اندر ناراضگی ہے گصہ ہے گصہ اس بات کو لے کر ہے کیونکہ امیش پال جو ہے وہ پیشے سے آدھیبکتا تھے اور اپنے مکتمے کی پیروی کرنے کے بعد سے کوٹ سے ہی لوٹے تھے تب ان کی ہتیا ہوئی تھی اور جس وقت ان پر تابڑ توڑ فائرنگ کی گئی تھی جس وقت ان پر بمبازی کی گئی تھی وہ وکیلوں والے ڈریس میں ہی تھے کالی کوٹ پہنے ہوئے تھے انہوں نے بینڈ بھی لگا رکھا تھا اسی وجہ سے جو یہ وکیلوں کا گصہ ہے یہ سوابھاوک ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے لیکن ایک بار جو نئے درشک ہمارے ساتھ چڑے ہوئے ہیں انہیں بتا دے کہ امیش پال اپہرن کیس میں سترہ سال بعد آج عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے میں جو اسپیشل ایم پی ایم ایم ایل ای کورڈ کے جج ہیں انہوں نے مافیا اتیک احمد کو دوشی قرار دیا اتیک احمد کے ساتھ ساتھ اس کے وکیل خان صولت حنیف کو دوشی قرار دیا گیا ایک انے آر او پی جس کا نام دینیش پاسی تھا اسے بھی دوشی قرار دیا گیا تینوں کو سشرم عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے یعنی پوری عمر جیل میں بتانی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جیل میں کام کرنا ہوگا سشرم آجیون کار آواز کی سزا سنائی گئی ہے اس کے ساتھ اساتھ جو تینوں دوشی ہیں ان پر ایک ایک لاکھ روپے کا ارث دنڈ بھی لگایا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو ایک ایک لاکھ روپے جمع کرنے ہوں گے یہ امیش پال کے پریوار والوں کو دینے ہوں گے تو اس وقت کورٹ کیمپس کے باہر کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں خاصی گیمہ گیمی اب بھی ہے حالانکہ اب تصویر صاف ہو چکی ہے سسپنس ختم ہو چکا ہے اور عدالت نے اپنا جو فیصلہ سنائیا ہے اس میں ایک اہم بات کی ہے کیونکہ ابھیوجن کی طرف سے اس ماملے میں فانسی کی سزا دیے جانے کی مانگ کی گئی تھی لیکن کورٹ نے کہا ہے کہ یہ rare of the rarest case نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس ماملے میں فانسی کی سزا نہیں دیں گے تو rare of the rarest case نہیں مانا ہے امیش پال اپارن کے اس کو کورٹ نے اسی وجہ سے مافیا اتیق احمد سمیت جو تین لوگ دوشی قرار دیے گئے انہیں فانسی کی سزا نہیں دی ہے انہیں ساشرام آجیون کاراواز کی سزا دی گئی ہے اور آپ سے کچھ دیر کے بعد اتیق احمد کو نکالا جائے گا اور سرکچھا جو ہے بلکل اسی طریقے سے چست درست نظر آ رہی ہے سرکچھا کرمی اسی طریقے سے مستعد نظر آ رہے ہیں جس طریقے کی تصویریں ہم نے تب دیکھی تھے دو پہر سوہ بارہ بجے کے آس پاس جب اتیق احمد سمیت باقی آروپیوں کو یہاں لیا گیا تھا تو جو پورا کورٹ کیمپاس ہے وہ اب بیچھاونی میں تبدیل ہے کورٹ کے اندر کی بھی تصویریں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے اپنے کیمرہ سہی ہوگی انوراق سے کہیں گے کہ وہ کیمرے کو اوپر اٹھا کر کے تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کریں کیونکہ اب جو باقی آروپی ہیں جا چکا تھا اس وقت میں میں اب انہیں بھی واپس جیل بھیجا جائے گا اس کی پرکریہ شروع کی جائے گی اس وجہ سے سرک چھاک جو ہے ایک بار پھر سے جو ہے وہ بڑھا دی گئی اور ایک بات آپ کو بتائیں کہ یہاں پر دیکھئے کورٹ پریسر کے باہر لگاتار نعرے بازی ہو رہی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی